اسلام علیکم میں بنا رہا ہوں نیک ڈیزائن بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی یہ پرنٹڈ گلہ ہے میرے پاس اس پہ گلہ بنا ہوا ہے کمیز پہ تو آسان طریقے سے کیسے بنیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ میں نے گلے کی چوڑائی رکھی ہے تین انچ اور اس کی لمبائی سات انچ پہ رکھوں گی اور یہ میں نے پیپر بکرم لی ہے گلے کے حساب سے چوڑائی اس کی سات انچ ہے اور لمبائی بھی تو یہ ایسے فولڈ کر کے کمیز کے اوپر رکھ کے نیچے پیپر بکرم ہے اوپر کمیز کا گلہ رکھ کے اسی پہ کٹنگ کر لیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے اسی طرح آپ لوگ گلہ کی کٹنگ پیپر بکرم پہ کر سکتے ہیں ایسے کٹ کر دیں یہ دیکھیں اب میں ایک انچ کی مارزن چلائی کے لیے اس کا یہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں کٹ گیا گلہ اور میں اس کی سیدھے گلے میں پائپنگ لگاؤں گی پائپنگ کے لیے میں اس کا مارک لگاؤں گی داس انچ پہ اس کو نشان لگا دیتی ہوں سیدھا اور یہ پائپنگ کے لیے میں نے پیپر بکرم لی ہے دھائی انچ اوری داس انچ لمبائی سے رکھوں گی لمبائی میں داس انچ اور سفید رنگ کا کپڑا میرے پاس اسی پہ ہی میں اس کو پریس لگا کے سیٹ کروں گی اس کی پائپنگ لگاؤں گی کنٹراس گلے کو بھی پریس کر دیتی ہوں اس کپڑے پہ گلے کو بیچ میں کٹ کر دوں گی اس کو پیپر بکرم کو کیونکہ پائپنگ لگا گی تو یہ الاغ الاغ اس کے میں لگاؤں گی یہ گلہ یہ میں نے پریس کر دی ہے پائپنگ والی پیس کو اور گلے والے اس کو پریس کر کے آپ میں پائپنگ لگانا بتاؤں گی آپ کو یہاں سے فول کر کے سیلائی لگا لیتی ہوں سیلائی لگا دی ہے میں نے اس کو اب یہ گلے کا سیدھا سیدھی طرف ہے سیدھی طرف دوبارہ سے میں اس کی مارکنگ لگاؤں گی بیچ میں بیچ میں کریس ڈلی ہوئی تھی تو مارکنگ لگا کے میں اس کے اوپر تاکہ نشان نظر آ جائے اچھے سے اب میں یہ اس اوپر رکھے اس کے بیچ پہ بھی میں نے مارکنگ کر دی ہے تاکہ اندازہ اندازہ رہے کہ سیدھ ہے ملکل بیچ میں ہی سیلائی لگانی ہے یہ دیکھیں سیلائی لگا دی میں نے بیچ میں میں نے آدھا انچ گیپ رکھا ہے سیلائی کے بیچ میں آدھا انچ کا گیپ رکھ دیا میں اسے کٹنگ کر دوں گی اور یہاں کورنر پہ اسی طرح کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک پوائنٹ جتنی آپ کو چھوڑی رکھنی ہو پائپنگ آپ اتنی ہی نکال کے بس سیلائی لگا دیں میں اسے ایک پوائنٹ کے ہی مارجن پر سیلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک طرف لگا دی ہے اسی طرح آپ بلکل ایک براباری پائپنگ کو رکھنا سفائی سے نظر آئے تاکہ آپ دوسری طرف لگا لیتی ہوں سیلائی سیلائی لگا دیئے پائپنگ دیکھیں یہاں سے سیٹ کر دینی ہے دیکھیں کتنی سفائی سے لگی ہے پائپنگ کمیز کو اٹھا کر کے یہاں سے اسی طرح سیلائی لگا دوں گی تاکہ پائپنگ بیٹھ جائے دیکھیں آپ یہ میں نے اور ایک بنایا ہے کپلے کا پیس یہ نیچے رکھوں گی میں اسے ہی پیپر بکرم لگا کے پریس کر دی ہے یہاں اسے نیچے رکھ کے بند کر دوں گی میں اسے آدھا انچ اوپر سے پائپنگ کو چھوڑ دوں گی پائپنگ کی طرح سے کھلا گھلا پائپنگ کو دباتے ہوئے کنارے کی سیلائی لگائیں گے اب یہ دوسری طرف لگاؤں گی سیلائی دیکھیں یہ لگ گئی ہے پائپنگ کی سیلائی یہ کنارے کی سیلائی لگائی ہے پائپنگ کی طاقے زیادہ اب میں گلے کو لگاؤں گی یہاں پہ اب یہاں پہ سیلائی لگا دوں گی سیلائی ہے پہ اور یہاں پہ یعنی آخر یا ایسے اسی طرح لگا دوں گی ایک پیر کے مارجن سلائی اندر کی طرح سلائی لگائیں گے اسی طرح گلہ بنائیے تو وہ آسانی سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سلائی لگائیں ہمیں یہاں کٹ لگا دوں گی ہمیں اسی طرح یہ اوپر کی طرح کٹ لگائیں گے سلائی لگا دیں گے سلائی کمیز کے کپڑے پہ نہیں آنی چاہیے بکرم پہ ہی آنی چاہیے بکرم والے کپڑے پہ اس طرح کرنے سے گلے میں صفائی اور اچھی آ جاتی ہے یہاں میں اس کو مور کے سلائی لگا دیں گے دونوں طرف اس سے مور کے پھر میں یہاں سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح پلٹ دیں گے اسے سیٹ کر کے اس طرح لگا کے اس کے بیک گلہ بھی بنانا بتاؤں گی میں آپ کو اس طرح بیک گلہ بنے گا اور اس طرح کندھے جوڑنا بھی بتاؤں گی یہاں میں کنارے کی سلائی لگا دوں گی دو سلائیاں لگاؤں گی گلے میں آپ چاہیں تو ترپائے کر دیں سوئی سے ورنہ اس طرح سلائی لگیں تو یہ بھی پیاری لگے گی اب دوسری سلائی لگاؤں گی ایک پیر کے گیپ کی سلائی لگائیں گے تو یہ بہت ہی پیاری لگے گی گلہ بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سلائی بہت ہی سفائی کے ساتھ لگی ہے اب بیک گلہ بنانا بتا رہی ہوں میں آپ لوگ کو اس کی چوڑائی میں دھائی انج پر رکھوں گی اور اس کی لمبائی یہاں سے تین انج پر یہاں سے بھی دھائی انج کی باکس بنا کے اس کو گلائی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح کٹنگ کر رہا ہے ایسا ہی اس پر میں اورے پٹی لگاؤں گی اس کے گلے میں ڈیڈ انج کا اورے کپڑا یہاں سے کٹ کر لوں گی اب یہ ایسی طرح سلائیں لگا دوں گی سلائیں لگا دیں گے بیچ میں کٹ لگا دیں گے اب یہ اسی طرح جتنے مارجن اس میں گلے میں چاہیے اتنا ہی نیچے موڑ کے نا نیچے والی سلائی کا رکھ اوپر کی طرح رکھنا ہے تو میں یہاں سلائیں لگا دوں گی اسی کپڑے پر یہاں پر کمیس کے کپڑے بھی نہیں لگائیں گی اوپر کے کپڑے میں ہی لگائیں گے ترچی پٹی ہے نا اس کو صفائے کے ساتھ جتنا مجھے موڑنا ہوگا آدھے انچ کا میں شو کروں گی واقعی کا دبا دوں گی نیچے یہ دیکھیں یہ اسی طرح پیچھے سے کٹ کر دیں کپڑا اب یہ فرانٹ اوپر رکھیں گے فرانٹ گلہ سیدھے سے سیدھا ملائیں گے یہ بیک گلے کو آپ اس کے اوپر رکھنا ہے ایسے رکھ کے سلائیں لگا دیں گے پکڑیں یہ دیکھیں آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح موڑ کے نا بیک گلے کو تو اوپر سلائیں لگا دیں گے اب یہاں سے موڑ کے یہ دیکھیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ گلہ بنائیں بے گلہ اسی طرح بنائیں آسان اور صفائی کے ساتھ بنے گا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور یہ بلکل فری ہے کنجوسی مات کیا کریں آپ لوگ دیکھیں یہ گلہ بن گیا ہے بیک گلہ کتنی صفائی کے ساتھ بن چکا ہے میں آپ میں یہاں بٹن لگاؤں گی بٹن لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسا لگتا ہے ہمارا نٹ ڈیزائن یہ دیکھیں جی بٹن لگ گئے ہیں مہتی پیارا بنائے آپ لوگ آنے والی ویڈیو ہماری دیکھتے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ایسی خوبصورت اور آسان آسان ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں